بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلی گروپ کلاس میں ہوں آپ کی عدو کی ٹیچر میں صدف اور آج ہم نے جو کتاب کا صفحہ کرنا ہے اس کے لیے مجھے چاہیے آپ کی پارٹیسپیشن ٹیچرز جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم نے جیم کا جو خاندان ہے اس کے تمام حروف تحجی پڑھ لیے ہیں ان کی خوب ہم نے بچوں کے ساتھ پرکٹس کی ہے فلیش کارٹس کے ذریعے ریل آبجیکٹس کے ذریعے کلاس روم میں پلی گراؤنڈ میں گھر پہ جا کے جہاں جہاں پوسیبل تھا ہم نے بچوں کو ان ساؤنڈ کے ساتھ ان لیچرز کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی ہے تو آج کا جو لیونٹ ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایکچلی ان تمام حروف تحجی کی اسیسمنٹ ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ کیا آپ کی پوری کلاس ایس 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 کی دو تھریقری ہوتے ہیں یا تو آپ پہلے ایس ایس کر لیں بنا کسی ریویجن کی اور پھر یہ دیسیجن لے کہ آپ کو نیکسک کیا کرنا ہے یا آپ پہلے ان کو ساری ریویجن کروالے کوشش کرلیں اگر گیپ بہت زیادہ نہیں ہے تو اور ریویجن سے کور ہو جائے گا تو پھر assessment کر لیں تاکہ آپ اس unit کو wrap up کر سکے so یہ decision کس نے لینا ہے یہ decision آپ نے لینا ہے کہ آپ کی class کی اور آپ کی بچوں کی age اور stage کے حساب سے کون سی چیز آپ کو facilitate کرے گی اور سب سے زیادہ آپ کو اس چیز کا confidence دے گی اور ensure کرے گی کہ تمام بچوں نے یہ آوازیں سیکھ لی ہیں so this is totally up to you teachers آج کا جو lesson ہے بچے میرے ساتھ تھوڑی سی revision کریں گے آپ اس lesson کو دونوں طریقے سے utilize کر سکتی ہیں یا تو start of the week آپ بچوں سے assessment لے لیں یا by the end of the week یہ assessment لے کے wrap up کر لیں اور اپنا next week accordingly plan کریں this is totally up to you اس unit کو جس طرح لے کے چلنا ہے اس کا lesson plan اور worksheet نیچہ description box میں موجود ہے unit ہے آج حروف تحجی جیم کے خاندان کی مشک جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اور یہ آپ کی کتاب کے صفحے کا حصہ ہے ہم نے حروف تحجی جیم اور اس کے خاندان کی ابتدائی آوازوں کی پہچان کی بہت ساری practices کی ہیں اور درست تلفز سے ان الفاظ کو ادا کرنے کا بھی سیکھا ہے اور الیدہ الیدہ ہر حروف تحجی کو ہم نے کم از کم تین سبق دیئے ہیں تین اسباق دینے کا مطلب یہ تھا کہ جو بچے یا تو سکول کسی وجہ سے نہیں آ پا رہے یا آپ کے ساتھ اتنی cooperative نہیں ہے کچھ شائع ہے کچھ lesson confident ہے confidence ہے آپ نے ان کو وہ opportunities دینی ہے تین دن تک تاکہ وہ ہر آواز کو خوب اچھی طرح سے اتنا دیکھیں اتنا سنیں اتنا اس کے ساتھ کھیلیں کہ وہ آواز ان کی جو آواز کی شناکت ہے ان کا حصہ بن جائے اسی لیے ہم نے جو ہے وہ آج اس سارے چیز کو wrap up کر کے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کی جو standing position ہے ان concepts کو لے کے اب کہاں ہے جیم کے خاندان کی مشک ہم کریں گے اور اس کے لیے starting activity جو میں آپ کے لیے لے کے آئیوں بچوں وہ یہ ہے کہ ابھی screen پہ آپ کو کچھ تصویریں نظر آئیں گی آپ نے تھوڑی تھوڑی بات چیت کرنی ہے اور مجھے پتانا ہے کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے اور اس تصویر کے ساتھ میں جو جو سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ نے مجھے اس کا جواب بھی دینا ہے تو teachers ابھی کتاب کے صفحے کو سائٹ پہ کر لیجئے بچوں کے ساتھ جو ہے classroom کو engage کریے اور میرے ساتھ ان آنے والی تصویر پہ بات چیت کریں تو پیارے بچوں screen پہ کونسی تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ہوا میں ہے یہ اڑتا ہے اس میں لوگ بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جہاز شاباش اور اس جہاز کا جو آواز ہے شروع کی جو آواز ہے اس لفظ کی وہ کیا ہے جہ اور جہ کی آواز کی شکل کی پہچان کیا ہے وہ کس کس کو یاد ہے جی جیم کے پیٹ میں ہے ایک نکتہ شاباش اگلی تصویر دیکھئے یہ ایک پرندے کی تصویر ہے اور اس کا کیا نام ہے یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے اس باق میں اور اس کی ہم نے جو ہے وہ باتیں بھی بہت ساری شیئر کی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ ہے چکور شاباش اور چکور کی شروع کی آواز ہے چھ کی تو جس کو یاد ہے کہ چھ کی کی پہچان ہے چھ کے پیٹ میں ہے تین نکتے well done حلوہ میٹھا میٹھا گرم گرم کس کو پسند مجھے اور حلوہ کے شروع میں جو آواز ہے وہ ہے ہ اور ہ کی کیا پہچان ہے ہ کا تو کوئی نکتہ نہیں ہے well done playgroup شاباش آپ کے پاس تمام آنسرز ہیں I am really really happy یہ کیا ہے آخری تصویر آج کی یہ ہے ایک خط کا لفافہ اس کے لئے خط ڈال کے ہم کسی کو بھیجتے ہیں یعنی میسیج بھیجتے ہیں آج کل کے دور میں تو ویٹس ایپ پہ میسیج آ جاتا ہے لیکن پہلے لوگ ایک دوسری کو کاغذ پہ لکھ کے اپنے پیغامات بھیجواتے تھے اور اس پیغام کو کہتے ہیں خط خط اور خط کے شروع میں آتی ہے خہ کی آواز اور خہ کی پہچان اس کے سر پہ ہے ایک دکتہ شاباش very very good so teachers اب باری ہے بچوں کی اس لکھائی کی مشکی یہ جو ایکٹیوٹی ہے بچے انفرادی طور پہ کریں گے یعنی اپنے اپنی کتاب پہ خود کریں گے اور آپ نے اس رائٹنگ کے لیے اگر کلاس کو evaluate کر رہی ہیں آپ assess کر رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تین چار بچے بھی اس ایک آواز کو یہ اس حروف تحجیر کا جواب مجھے نہیں دے سکے آپ ان کو گروپس میں علیدہ کر لیں اور پھر علیدہ سے ان کو یہ تمام تصاویریں دوبارہ دکھا کے ان کے فلاش کارٹس دوبارہ دکھا کے ان سے ان حروف تحجیر کی پہچان کروالیں آپ کے پاس تمام فلاش کارٹس موجود ہوں گے ہارڈ میں بھی اگر ہارڈ میں نہیں ہے تو یہ سکرین جو آپ کے سامنے ہے یا جو لیسنز آپ کے سامنے سکرین میں موجود ہیں آپ انہی سے ہی ان تصاویر کو ایزا ڈیجیٹل فلاش کارٹ کے طور پر دکھا سکتی ہیں بچے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں آج کل کے بچے ڈیجیٹل بچے ہیں لیکن آپ نے ان تصاویر کے جو شروع کے نام ہے اور ان کی آواز ہے وہ بھی اپنے پیرنٹس کو بتانی ہے ایکسٹر پریکٹس کے لیے ورکشیٹ بھی دی گئی ہے جس کو آپ نے میچ کرنا ہے اور کلرنگ بھی کرنی ہے سو ٹیچرز آج کا جو یہ لیسن ہے یہ اس چیز کا ریپ اپ ہے کہ انہوں نے حروف تحجیر جیم کے تمام خاندان کے ممبرز کو کوبچی طرح سے پہچان لیا ہے اب یہ آپ کا ڈیسیجن ہے کہ آپ اس لیسن کو ریپیٹ کروانا چاہتی ہیں کسی آواز کی لیسن کو ریپیٹ کرنا چاہتی ہیں کسی پرٹیکلر ایکٹیوٹی کو ریپیٹ کرنا چاہتی ہیں لیکن اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اگلے حروف تحجیر کی خاندان کی طرف بڑھیں گے continue with the لیسن take care اللہ حافظ